موسیقی ایک حقیقی صورت کے ساتھ جیسے کہ غزل شاعر کے قول میں انشبت المنیت ازفارہا یہاں پر جب کہتے ہیں جب تشبیع دی شاعر نے موت کو کس کے ساتھ درندے کے ساتھ تو قوت وہم شروع ہوا اور اس نے کیا کیا موت کے لئے درندے کی ایک صورت بنا ڈالی اور پھر اس کے لئے درندے کے لوازمات وہم بنانے لگا چنانچہ اس کے لئے کیا بنائے وہمی صورت بنائی جو پنجوں کے مشابہ تھی تو وہ وہمی صورت جو پنجوں کے مشابہ تھی اس کے لئے ازفار یعنی پنجوں کا لفظ جو کہ حقیقی پنجوں کے لئے وضع تھا اس کو استعمال کر لیا گیا تو یہ لفظ مستعار لیا گیا تو اس میں کیا آگیا مانا نا استعارہ آگیا اور چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ تخیلیہ جو ہے استعارہ بالکنائیہ یہ تو تخیلیہ کے بغیر نہیں پایا جاتا لیکن تخیلیہ بغیر استعارہ بالکنائیہ کے بھی آپ پایا جا سکتا ہے چنانچہ انہوں نے یہ مثال ذکر کی اس کی کہ استعارہ تخیلیہ تو ہے لیکن استعارہ بالکنائیہ نہیں اس لئے کہ منیہ کے ساتھ جو مشابہ ہے مشابہ بھی ہی یعنی سبع بھی ذکر ہے اور استعارہ میں تو ایک تھی ذکر ہوتی ہے دونوں طرف ہیں ان تشبیح کی ذکر نہیں ہوتی اور علامہ سکاکی کی استعاریف کو مصنف نے رد کیا کہ اس کے اندر تقلق ہے مولانا تقلق ہے کہ قثرت اعتبارات ہمیں کرنا پڑتے ہیں کہ صورت وحمی صورت وحمی بنانا پڑتی ہے پھر صورت وحمی کو تشبیح دینا پڑتی ہے حقیقی صورت کے ساتھ حرقیقی صورت کے لفظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے کس کے لئے اس وحمی صورت کے لئے اور یہ تو اس میں بھی انتہا تقلق ہے بھئی اور چنانچہ کہتے ہیں علامہ اس میں تقلق ہے اور علامہ سکاکی کی یہ تعریف عام لوگوں عام علماء بیان نے جو استعارہ تقلقی کی تعریف کی ہے اس کے خلاف ہے انہوں نے استعارہ تقلقی کی کیا تاریخ کی کہ ایک شیئے کو مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کیا جائے کس کے لئے مشبہ کے لئے مشبہ کے لئے ثابت کیا جائے اس سلسلے میں انہوں نے شیخ عبدالقاہر کے کلام کو بھی نقل کیا علامہ تفضانی نے لیکن کہتے ہیں علامہ تفضانی فرماتے ہیں کہ یہ بات پھر بھی رہتی رہتی ہے کہ علامہ سکاکی جو ہیں علامہ سکاکی وہ تو اس فن کے مشتہد ہیں لہذا ان پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے ایسی تاریخ کیا جو کسی اور سے منقول نہیں ہے یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ دوسروں کے تابع ہونا ان کے لئے ضروری نہیں اور پھر دوسر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا تخیلیہ کے اندر ایک وحمی صورت بنائی تھی تو کہتے ہیں اس کیونکہ ازفار کا ذکر آیا تھا کس کے لئے منیہ کے لئے اور منیہ کے لئے تو ازفار نہیں تو معلوم وہ ازفار سے کیا مراد ہیں وحمی ازفار تو کہتے ہیں اس پورت میں تو پھر ترشیخ بھی کیا بن جائے گا تخیلیہ بن جائے گا اس لئے کہ وہاں پر بھی مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور کیا مراد ہوتا ہے مشبہ مراد تو مراد مشبہ ہوتا ہے اور ساتھ اس کے پھر مشبہ بھی کے مناسبات ذکر ہوتے ہیں اور مشبہ بھی ایک وہمی صورت بنا کر اس کا اثبات کرنا پڑے گا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں بھی وہمی صورت بنانا پڑے گی صرف یہ فرق ہے تیارہ تخیلیہ کے اندر بھئی کہ یہاں وہاں پر مشبہ ہی کا لفظ ذکر ہوتا ہے جبکہ تیارہ ترشیہ کے اندر مشبہ اس کے ساتھ مشبہ بھی کا لفظ ذکر ہوتا ہے تو صرف اس فرق کی وجہ سے ایک کے اندر معنی متواہم کا اعتبار کرنا اور ترشیہ کے اندر معنی متواہم کا اعتبار کرنا یہ صحیح نہیں یہ تو تحکم ہے حکم بلا دلیل کے ہے تھا عبارت کے اندر اور اس کے ساتھ کیا ذکر تھے مشبہ بھی کے لوازم ذکر تھے تو مشبہ کے لئے تو مشبہ بھی کے لوازم نہیں تھے تو لہذا ہمیں صورت وحمیہ بنانا پڑی جب کی سیارہ ترشیہ کے اندر کیا ذکر ہوتا ہے مشبہ بھی خود ذکر ہوتا جب مشبہ کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مشبہ بھی ذکر ہے تو یہاں اس کے اپنے حقیقی معنی مراد ہے تو اس کے ساتھ لوازم ذکر ہو رہے ہیں اور اس کے لوازم جب وہ خود ذکر ہے جس چیز کے لوازم ہے تو یہاں کوئی خیالی صورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں علامت کی جس کے اندر طرف مشبہ مذکور ہو اور مراد کیا ہو مشبہ بھی ہو جیسے منیہ مراد ہے اور اس سے مراد سبع ادعائی ہے اور دلیل اس کی کیا ہے قرینہ کیا ہے کہ یہاں سبع ادعائی مراد ہے کہتے ہیں اس کا قرینہ اضفار کی اضافت ہے منیہ کی طرف اور منیہ بول کر کیا مراد ہے سبع ادعائی مراد ہے اور اس کو بھی رد کیا گیا کہ یہاں سمجھ میں آیا بھئی تو کہ یہ پھر اس طورت کے اندر بھئی یہ تو اپنے اس میں استعمال ہے ہی نہیں کیونکہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر اپنے معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہو رہا ہے اور استعار کے اندر تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں نہیں استعمال ہوتا بلکہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے یہاں اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے منیہ سے مراد منیہ ہی ہے اس پر اشکال ہوا کہ منیہ علامہ ثقافی کی طرف سے کہ منیہ ہی مراد ہے تو پھر اس کے لئے ازفار کو ثابت کرنے کا کیا مانا بھئی موت کے تو پنجے نہیں ہوتے تو جواب دیتے ہیں مصنف اس کا کہ جو ازفار کی اضافت کی ہے وہ قرینہ ہے تشبیح کا کہ دراصل ہم نے نفس کے اندر تشبیح دی ہے منیہ کو کس کے ساتھ اس کے لئے قرینہ میں سے جو علامہ سقاقی پر ابھی تک کیا انہوں نے تو اس کا یہ جواب دیا گیا ملانا کہ یہاں پر اگرچہ منیہ کے لفظ کی تصریح ہے لیکن اس سے سبع ادعائی مراد ہے سبع تو ہم نے منیہ سبع کے افراد میں سے بنا دیا تو سبع کے دو افراد ہوئے ایک سبع حقیقی اور سبع تو ایک متعارف ہوا ایک غیر متعارف ہوا تو ہم کہتے ہیں تو جیسے سبع کا لفظ سبع کے لئے وضع ہے منیہ کا لفظ بھی کس کے لئے وضع ہے سبع ہی کے لئے وضع ہے یعنی سبع دیائی دونوں سبع ہوئے معلوم ہوئے ایک حقیقت کے لئے دو لفظ وضع ہیں ایک حقیقت کے لئے دو لفظ وضع ہیں تو دونوں آپس میں مترادف ہیں تو جب سبع سے مراد سبع ہے اور منیہ بھی اس کے مترادف ہوا تو منیہ سے بھی کیا مراد ہوا سبع مراد ہوا تو دیکھو منیہ بول کر کیا مراد سبع مراد ہوا تو استعارہ آگیا منیہ سے مراد غیر موضوع لہو حقیقی ہے بلکہ پھر بھی مراد تو اس سے کیا ہے آپ نے تعویل تو کر رہی کہ منیہ بول کر سبع ادعائی مراد ہے لیکن سبع ادعائی ہے کون منیہ ہی ہے تو آپ نے اگرچہ اتنی تعویل بھی کر لی لیکن پھر بھی منیہ بمانے منیہ ہی کے رہا تو یہ تو استعارہ ہوا ہی نہ بھئی یہ تو معنے موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے لاب تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں حیثیت کی قید منتفی ہے مولانا حیثیت کی قید اس لیے کہ مجاز کے اندر حیثیت کی قید تھی حقیقت کے اندر حیثیت کی قید تھی حقیقت کس کو کہتے ہیں کہ کلیمہ استعمال ہو اپنے معنی موضوع لہو کے اندر اس حیثیت سے کہ اس کا معنی موضوع لہو ہے مانا معنی موضوع لہو حقیقی ہے اور جو منیہ کا لفظ ہے یہاں پر وہ بھی موت اور منیہ ہی کے لئے استعمال ہو رہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ اس کا معنی موضوع لہو حقیقی ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ منیہ سبع کے افراد میں سے ہے سبع ادعائی ہم نے بنا دیا نا جب سبع ادعائی بنایا تو یہاں منیہ سے مراد تو منیہ ہی ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ کی قید نہیں اور حقیقت میں تو تھی حیثیت کی قید جہادہ معلوم ہوا یہ کلمہ حقیقت نہیں بلکہ کیا ہے مجاز ہے اور مجاز ہوا تو یہ کیا بن گیا استعارہ بلکہ نا کہتے ہیں علامت افتضانی کہتے ہیں بھئی اگر حیثیت کی قید ملحوظ نہ بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کلمہ حقیقت نہیں رہے گا لیکن کلمہ حقیقت نہ رہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ مجاز بن جائے گا کیونکہ مجاز کیلئے ضروری ہے کہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو اور یہ تو کس کے اندر استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو کے اندر ہی استعمال ہو ہونا ہے اس حیثیت سے کہ اس کا معنی موضوع لہو ہے اور ایک اس حیثیت سے کہ یہ سبوئے ادعائی ہے اور مشبہ بھی ہی کہ افراد میں صرف حیثیت کی قید بدلنے سے وہ مشبہ بھی ہی کہ حیثیت کی قید یہاں پر منتفی ہوئی لیکن حیثیت کی قید منتفی ہوئی تو حقیقت نہ رہا کلمہ اپنے معنی موضوع لہو میں اس حیثیت سے استعمال نہیں ہو رہا لیکن حقیقت نہ رہے تو اس سے مجاز ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ مجاز کیلئے ضروری ہے کہ وہ معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو اور یہ تو پھر بھی کس میں استعمال ہے موضوع لہو ہی میں استعمال ہو رہا البتہ صرف حیثیت بدل گئی لہذا جب یہ مجاز ہی نہیں تو پھر استعارہ بتریخ اولا نہیں ہوگا مالانا استعارہ کیونکہ استعارہ کس کی قسم ہے مجاز کی قسم ہے تو یہ استعارہ پھر بھی نہیں ہو سکتا مالانا سمجھ مالانا بھائی واختار السکاکی رد لاتیعارت التبعیت وهی ما یکون فی الفروف والافعال وما یشتق منها الى لاتیعارت المقنی عنها بجعل طرینت ای طرینت التبعیت اتیعارت مقنی عنها مولانا صاحب تلصیص نے آپ کو بتلایا تھا کہ استعارہ جو ہے وہ ایک استعارہ دو قسم پر ہے استعارہ اصلیہ اور استعارہ تبعیہ استعارہ اصلیہ وہ ہے جو اسم جنس کے اندر آئے جیسے اصد ان کے اندر اور قطل ان کے اندر اور استعارہ تبعیہ وہ ہے جو خروف کے اندر آئے فیل کے اندر آئے اور مشتقات کے اندر آئے تو افعال اور مشتقات کے اندر جو استعارہ آئے وہ کیا کہلاتا ہے اور خروف کے اندر استعارہ تبعیہ کہلاتا ہے جیسے نطقت الحال کے اندر مولانا دلت کے تھا لیکن کب جبکہ پہلے نطق بمانہ دلالت کے لئے جائے تو پہلے اصل استعارہ آیا مستر کے اندر اور طبعاً کس کے اندر آیا فیل میں آیا تو یہ استعارہ طبعیہ ہے اسی طرح تمام مشتقات میں ہے اور حروف کے اندر کہتے ہیں پہلے استعارہ ہوگا حروف کے معانی کے متعلقات میں اور اس کے بعد کس میں حروف میں آئے گا یہ استعارہ طبعیہ کہلاتا ہے جبکہ علامہ سقا کے استعارہ طبعیہ کو یعنی وہ استعارہ جو کس میں ہو فیل میں ہو مشتقات میں ہو اور حروف میں ہو اس کو وہ لوٹاتے ہیں استعارہ بلکناہ کی طرف کہ اس کے لئے اس کو قرینہ بناتے ہیں اور استعارہ بلکناہ کو اس کے لئے کیا بناتے ہیں قرینہ اس کے لئے قرینہ بناتے ہیں اباب سمجھ میں آ رہی ہے تو نتقت الحال نتقت الحال کے اندر مولانا جمہور کیا کہتے تھے کہ یہ نتقت بمانے دلت کے ہے صاحب تلخیص نے آپ کو کیا بتلایا کہ یہاں استعارہ مصرحہ ہے مولانا کس طرح کہ یہاں پر دلالت کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ نتب کے ساتھ اور پھر دلالت کے لئے مشبہ بھی یعنی نتق کا لکھ مستعار لے لیا گیا اور پھر اس نتق سے نتقت فیل کا اشتقاق کیا تو یہ تو وہ نتق جو معنی ہے کس کے ساتھ دلالت کے نتقت کس کے معنی میں ہوا دلت کے معنی میں ہوا اور اس کا قرینہ بتلایا تھا قرینہ کبھی فائل ہوتا ہے کبھی مفہول ہوتا ہے کبھی مجرور ہوتا ہے تو یہاں نتقت بمانے دلت کے ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہتے ہیں اس طرح کہ نتق کی دلالت کا اثناد ہو رہا ہے حال کی طرف نتقت الحال حال نے کلام کیا اور حال تو کلام نہیں معلوم ہوا کہ نتقت ہاں دلالت کرتا ہے تو نتقت کس معنی میں ہے دلت کے معنی میں ہے جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ جہاں جو ہے حال کو تشبیح دی گئی ہے انسان متقلم کے ساتھ انسان متقلم کے ساتھ تو تشبیح دی گئی ہے اور تشبیح دی گئی ہے کیا اس طرح بلکی نہ ہے کہ وہ کیا تعریف کرتے ہیں کہ منیہ کو جیسے تشبیح دی تھی کس کے ساتھ سبو کے ساتھ اور منیہ کو بھی ہم نے سبو کی جنس میں داخل کیا تھا اور اس کو سبو ادعائی بنایا تھا یہاں پر بھی نتقت الحال حال کو تشبیح دی ہے انسان متقلم کے ساتھ اور حال کو داخل کیا ہے انسان متقلم کی افراد میں داخل کیا ہے تو یہ بھی مولانا متقلم ادعائی ہوا حال کیا ہے متقلم ادعائی ہوا تو یہ استعارہ بالکنائی ہے اور اس کے لئے استعارہ بالکنائیہ کے لئے قرینہ تخیلیہ ہوا کرتا ہے تو کہتے ہیں یہاں نتقق یہ استعارہ تخیلیہ ہے ایک معنی وحمی جب متقلم ہے تو اس کے لئے تکلم پایا جائے گا نتق پایا جائے گا بھئی تو ہم نے اس انسان متقلم ادعائی کے لئے ایک معنی معنی وحمی مثل نتق کو ثابت کیا معنی وحمی مثل اس معنی وحمی جو نتق کے مثل تھا اس کے لئے ہم نے نتق کا ہی لفظ استعمال کر لیا تو یہاں نتقق سے مراد نتق نتق وحمی مراد ہے کیونکہ حال کلام نہیں کرتا مالانا سمجھ گیا ہے بھئی تو نتق وحمی مراد ہے اور اس نتق وحمی کے لئے نتق حقیقی والا کلمہ ہم نے استعمال کر لیا بھئی تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی کہ نہیں آرہی بھئی تو یہاں پر استعارہ دیکھو استعارہ اس میں نتقت الحال کے اندر حال میں استعارہ بالکن آیا ہے اور نتقت اس کے لئے قرینہ ہے تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا تو نتق وحمی کو ہم نے نتقت وحمی مراد ہے نتقت سے کیا مراد ہے تو دیکھو تواہمی اور خیالی چیز آگئی تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا گئی جیسے موت کے لئے ہم نے وحمی پنجے ثابت کیے تھے وہ کیا تھے وحمی چیز تو کیا کہلاتی ہے استعارہ تخیلیہ یہاں بھی اسی طرح ہے تو علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ استعارہ جس کو جمہور نے استعارہ تبعیہ قرار دیا ہے وہ اس کو استعارہ بالکنائیہ کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو نتقت اور اس کا فرینہ ہے بات سمجھ میں آئی یہاں تک یہ مشکل ہے دیکھو دوبارہ سنو ایک ہے استعارہ اصلیہ ایک ہے استعارہ تبعیہ استعارہ تبعیہ کس کے اندر ہوتا تھا فیل کے اندر مشتق کے اندر اور حروف کے اندر یہ کیا کہلاتا ہے جمہور نے فیل کے اندر مشتق کے اندر اور حروف کے اندر جو بھی استعارہ ہو اس کا کیا نام رکھا استعارہ تبعیہ لیکن ازا اللہ سکھا کہ اس کا نام استعارہ تبعیہ نہیں رکھتے بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں استعارہ تقریلیہ بناتے ہیں استعارہ اور استعارہ بالکنایہ کے لیے اس کو فرینہ بناتے ہیں جیسے دیکھو دو تقریریں میں کروں گا نطقت الحال کی ایک جمہور کی تقریر ہے ایک علامت سکاکی کی جمہور نطقت الحال کی یہ تقریر کرتے ہیں کہ نطقت کے اندر نطقت یہ فیل ہے اور یہ بمانے دلت کے ہے تو اس میں استعارہ ہے اور فیل کے اندر جو استعارہ وہ کیا کہلاتا ہے استعارہ طبعیہ کہلاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو دلت دلالت کو تشبیع دی کس کے ساتھ نطقت کے ساتھ اور نطقت جو ہے لفظ کون سا بولا مولانا لفظ کون سا بولا بھئی دلالت کو تشبیع دے رہا ہوں میں کس کے ساتھ نطقت دلالت مشبع اور نطقت مشبع بھی تسریحی کا لفظ ذکر ہو اور مراد مشبع ہو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ تسریحیہ کیا کہتے ہیں دو ایتو کس میں تھی استعارہ تسریحیہ ہوگا یا بلکنائہ ہوگا تسریحیہ میں مشبع بھی ذکر ہوتا ہے اور بلکنائہ میں مشبع ذکر تو یہاں نطقت ہے اور مراد دلت ہے اور یہ نطقت دلالت کو تشبیح بھی گئی ہے نطقت تو نطقت بول کر کیا مراد دلالت مشبع بھی بول کر کیا مراد تو عبارت میں جب مشبع بھی ذکر ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ مصرحہ اور پھر استعارہ مصرحہ کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر فیل ہے مصرحہ تو وہ کیا کہلائے گا تو چونانچہ اور پھر مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو استعارہ تبعیہ ہوتا ہے اس کا قرینہ کبھی فائل ہوتا ہے کبھی مفعول ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے جیسے مثال ذکر کی تھی نطقت الحال تو دیکھو نطقت کی اضافت حال کی طرف اور یہ حال نے تکلم کیا اور حال کا بھی تکلم کرتا ہے تو یہ فائل جب حال آگیا اس نے بتا دیا کہ نطقت بمانے نطقت کے نہیں بلکہ یہ بمانے دلت کے ہے یہ قرینہ ہے یہ جمہور کی تقریر جمہور کے نزدیک کیا ہوا استعارہ صرف نطقت میں ہے اور کون سا ہے استعارہ مصرحہ تبعیہ اور حال اس کا حال کی طرف جو اسناد ہو رہے وہ اس کا یہ جمہور کی تقریر علامت سکا کے فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر الحال میں استعارہ بال کنایہ ہے اور یہ استعارہ تبعیہ اس کا قرینہ ہے اور استعارہ بال کنایہ کا قرینہ تو تقریر ہوتا ہے معلوم ہوا یہ استعارہ تقریر ہے حال میں وہ کہتے ہیں استعارہ بال کنایہ ہے اور ناتقت میں کیا ہے استعارہ تخیلیہ ہے جمہور نے کیا کہا تھا کہ ناتقت میں استعارہ ہے لیکن استعارہ مصرحہ ہے اور حال کے اندر کوئی استعارہ نہیں حال صرف فائل ہے اور یہ فائل اس کی طرف اثناد یہ قرینہ ہے تقریر کچھ سمجھ میں آرہی ہے تو علامہ سکاکھی فرماتے ہیں کہ یہاں ناتقت الحال الحال میں استعارہ بال کنایہ اور ناتقت اس کا کیا ہے قرینہ ہے کہتے ہیں حال میں استعارہ بال کنایہ یوں ہے کہ حال کو ہم نے تشبیع دی کس کے ساتھ نفس کے اندر انسان متقلم کے ساتھ سمجھ میں ہے اور انسان نفس کے اندر تشبیع دی تو کون مشبہ اور کون مشبہ بھی حال مشبہ اور انسان متقلم مشبہ بھی اور عبارت میں ہم نے صرف مشبہ یعنی حال کو ذکر کیا اور مشبہ بھی انسان متقلم کو ذکر یہ کیا چہلاتا ہے استعارہ بال کنایہ یہ تو میں نے مصنف کی تقریر شروع علامہ سکاکی کی بھئی علامہ استعارہ یہ میں نے استعارہ بال کنایہ ہی لیکن میں نے جمہور کی تعریف علامہ سکاکی کی بات کر رہے نا ہم علامہ سکاکی کہہ رہے ہیں کہ حال میں استعارہ بال کنایہ ہے اور نطقت کے اندر استعارہ تخیلیہ ہے یہ اس کا قرینہ ہے تو دیکھو حال کے اندر استعارہ بال کنایہ پہلے استعارہ بال کنایہ کی تعریف کر لیں وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ذکر مشبہ ہو اور مراد کیا ہو مشبہ بھی معلوم ہوا یہاں بول تو ہم حال رہے ہیں اور مراد متقلم ہے اور کون سا متقلم ہے متقلم میں ادعائی مراد ہے حال کو یہ متقلم ادعائی ہے جیسے ہم نے وہاں کہا تھا منیہ سے مراد منیہ مراد ہے منیہ بول کر منیہ ہی مراد ہے لیکن اس حیثیت سے یہ سبع ادعائی ہے کیا ہے سبع تو یہاں بھی حال بول کر مولانا کیا مراد ہے متقلم مراد ہے لیکن کون سا متقلم متقلم ہوا اور اس تیارہ بلکن آیا کے لئے قرینہ کس کو بنایا انہوں نے اس کے لئے قرینہ آیا نطاقت مولانا کیا آیا نطاقت قرینہ آیا بھئی کہ نطاقت کا اسناد بتلا رہا ہے اور پھر نطاقت بحال تو تکلم نہیں کرتا یہ تیارہ سخیلیہ کیسے ہے کہتے ہیں نطق حقیقی جب ہم نے حال کو انسان کس کے ساتھ متقلم کے ساتھ تشبیح دی تو آقل اس حال کی صورت اس حقل نے بنا لی کس جیسی متقلم جیسی اور متقلم کے لئے نطق تابط تھا تو اس کے لئے بھی ایک معنی ہم نے آقل بنا لیا اور وہ کیا تھا جو کس معنی کے مشابہ تھا نطق کے وضع تھا نطق حقیقی کے لئے تو نطق کا لفظ تو وضع ہے نطق حقیقی کے لئے اور ہم نے کس کے لئے استعمال کر لیا نطق وحمی کے لئے تو دیکھو ایک وحمی چیز کا اس بات آیا اور وحمی چیز کا اس بات کیا کہلاتا ہے استعارہ تقریلیہ کہلاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی جواب بھی سن لیں علامت اخترانی بڑی لمبی تقریر کریں گے مختصر الفاظ میں آپ تقدر سن لیں خلاص ایک علامت سکاکی نے کہا کہ نطقت الحال میں استعارہ بالکنایا ہے اور نطقت کے اندر کیا ہے استعارہ تقریلیہ ہے اس پر مصنف کہتے ہیں کہ نطقت کے اندر کہ اگر حال کو استعارہ بالکنایا مانا جائے تو پھر دو حال سے خالی نہیں نطقت کو اپنے معنی حقیقی میں لینا پڑے گا یا نطقت کو معنی مجازی میں لینا پڑے گا یعنی دلت کے معنی دو احتمال ہیں اگر حال میں ہم کیا لیں مولانا استعارہ بیل اللہ مصنف کاکی نے حال میں کیا بنایا استعارہ بیل کنایا اور نطقت کے اندر استعارہ تخیلیہ تو کہتے ہیں جب حال میں ہم استعارہ بل کنایا مان لیں کیا مان لیں تو نطقت دو حال سے خالی نہیں یہ یا تو معنی حقیقی میں نطقت بمانے نطقت ہی کے ہوگا یا یہ اپنے معنی میں ہے نطقت تو پھر تو یہ معنی نطقت بمانے نطقت کے ہوا تو یہ موضوع لہو میں ہوا یا غیر موضوع لہو میں موضوع لہو میں تو پھر تو یہ مجاز رہائی پھر تو یہ کیا بن یہ حقیقت جب یہ مجاز نہیں ہے تو استعارہ بھی کس کی قسم ہے مجاز کی قسم جب یہ استعارہ نہیں ہے تو مالو استعارہ تخیلیہ بھی نہیں ہے کیونکہ تخیلیہ بھی کسی قسم ہے استعارہ تو دیکھو استعارہ بلکنائی آ گیا اور استعارہ تخیلیہ ساتھ نہیں آیا استعارہ تخیلیہ حالانکہ آپ خود کہتے ہیں کہ استعارہ بلکنائی بغیر تخیلیہ کے اگر ہم نطقت کو اپنے حقیقی معنی مراد لیں تو پھر استعارہ بلکنائی بغیر استعارہ تخیلیہ کے رہ جائے گا اور اگر ہم نطقت کس معنی مجازی معنی دلت کے معنی ملیں تو پھر نطقت تو ہے فیل اور فیل کے اندر جو استعارہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے تبعیہ کہلاتا ہے تو پھر آپ کو استعارہ تبعیہ ماننا پڑے گا انہوں نے تو تبعیہ کو ذکر ہی نہیں کیا مانا ہی نہیں بلکہ اس کو کیا بنا دیا سفصیلیہ بنا دیا سمجھ میں آئی بات تو دو باتوں میں سے علامت افتادانی پر دو چیزوں میں سے ایک ضرور لازم آتی ہے اگر حال میں علامت سکا کہ استعارہ بال کنایہ مانتے ہیں تو پھر اس حال اس کے لئے قرینہ چاہیے اور وہ قرینہ کیا ہے نتقت ہے تو نتقت میں یا تو اپنے معنی حقیقے میں استعمال ہو گئے یا معنی مجازی میں دو ہی صورتیں ہیں اگر معنی حقیقے میں استعمال ہو تو پھر اور اگر ہم نتقت بمانے دلت مجازی مانا ملیں تو پھر یہ تو ہے فیل اور فیل کے اندر جو استعارہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو پھر آپ استعارہ طبیعہ کو قبول کرنا پڑے گا یا تو استعارہ بلکن آیا بغیر استعارہ تخیلیہ کے رہ جائے گا یا آپ استعارہ طبیعہ کو کیا کرنا پڑے گا قبول کرنا ماننا پڑے گا بھئی یہ اسکالات کو سمجھ میں آئی ساری بات دیکھئے یہ ہی بات کریں گے دو تین چار صفحات میں وہ کسی کو کہتے ہیں وہ ہی اور مشتقات میں ہوتا ہے اس کو تو استعارہ تبعیہ کو لوٹایا ہے مانونا لامہ سرکا کی نے اختیار کیا اس کا لوٹانا الی استعارت المقنی عنہ کس کی طرف استعارہ بلکن آیا کی طرح بجعل قرینت ہا اے قرینت تبعیت کیونکہ ساتھ بنانے اس تبعیہ کے قرینے کو بجعل قرینت ہا اے قرینت تبعیت استعارت مقنی عنہ کی بنایا ہے انہوں نے مولانا استعارہ تبعیہ سے قرینے کو استعارہ بلکن آیا بھئی انہوں نے کیا کہا نطقت الحال حال کے اندر کیا ہے استعارہ بلکن آیا ہے اور نطقت کے اندر کیا ہے استعارہ تخیلیہ ہے اس کی دلیل یہ ہے استعارہ تخیلیہ کیا ہے استعارہ تخیلیہ تخیلیہ اور تخیلیہ ہے بجعل قرینت مقنی انہا استعارہ تبعیہ کا قرینہ استعارہ مقنی کو بناتے ہوئے وجعل استعارت تبعی قرین تبعیت قرینت ہاں اجالی لستعارت تبعیت قرینتا اور استعارت تبعیت کو کس کا قرینہ بنایا ہے استعارت قرینتل استعارت المکنیان استعارت کنایا کا قرینہ بنایا ہے اَلَا نَحْبِ قَوْلِهِ نَحْبَ مَانَ تَرِیخِ اَلَا نَحْبِ قَوْلِهِ اپنے اس قول کے طریقے پر فِي الْمَنِيَّةِ وَأَذْفَارِهَا جو اَذْمَنِيَّةَ میں اور اَذْفَار جیسے منیہ اور اَذْفَار کے اندر مولانا منیہ کے اندر تھا استعارہ بلکن آیا اور اس کی دلیل کیا تھی اس کا قرینہ تھا اَذْفَار اور اَذْفَار کے اندر استعارہ تخیلیہ تھا اور اس کا قرینہ کیا تھا منیہ تھا استعارہ بلکن آیا قرینہ تھا استعارہ تخیلیہ تھا اور استعارہ تخیلیہ قرینہ تھا تجھے حیس جال المنیہ تھا استعارہ تن بلکن آیا تھی اس طور پر کہ منیہ کو استعارہ بلکن آیا بنایا وَأَذْفَارِ اَذْفَارِ اِلَيْهَا قَرِينَتَهَا اور اَذْفَار کے جو اضافت کی تھی اس کی طرف اس کو قرینہ بنایا استعارہ بلکن آیا کا تو فی قولی ناپس ہمارے اس قول کے اندر نطقت الحال بکردہ حال نے تکلم کیا جعل القوم و علماء بیان نے کیا کیا ہے بنایا ہے نطقت استعارتن عن دلت نطقت کو استعارہ بنایا ہے کس سے؟ دلت سے بقرینت الحال کس کرینے کے ساتھ؟ حال کے والحال حقیقتن اور حال حقیقت ہی ہے اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ تو جمہور کا مذہب وہ ہوا جبکہ علامہ سقاقی یہ جعل الحال استعارتن بالکن آیت یعنی المتقلمی وہ حال کو استعارہ بلکن آیا بناتا ہے متقلم سے یعنی متقلمیں ادعائی سے وَنِسْبَةً نُطْقِ إِلَيْهَا اور نسبت جو نُطْقِ ہو رہی ہے اس کی طرف قرینہ تل استعارت بلکن آیا تھی اس کو کیا بناتا ہے استعارہ بلکن آیا تا قرینہ بناتا ہے وَحَاقَدَا فِي قَوْلِهِ اور اسی طرح ہے اس قول میں بھی نَقْرِهِمْ لَحْزَمِيَاتٍ کہ ہم نے ان کی مہمان نوازی کی تیز نیزوں کی ضربوں کے ساتھ بجال اللہ زمیات استعارتن بالکن آیا تھی ساتھ بنانے لہزمیات تو استعارہ بل کن آیا اللہ مستقاقین لہزمیات تو کیا بنایا ہے استعارہ بل دیکھو ہم نے ان کی مہمان نوازی کی کس کے ساتھ نیزوں کی ضربوں کے ساتھ نیزوں کی تو دیکھو مہمان نوازی تو کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ کی جاتی ہے نہ کہ نیزوں کی تو یہاں پر نیزوں کی ضربیں اس میں استعارہ بل کن آیا ہے کیا ہے استعارہ بل کن آیا ہے یعنی نیزوں کی ضربوں کو تشبیح دی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں تو لہٰذا بنایا ہے لہزمیات میں استعارہ بل کن آیا عن المت عمات کھانے پینے کی چیزوں سے اشبیحتی جو کہ اس کے مشابہ ہیں تو نیزوں کی ضربیں مشابہ ہیں کس کے مالانا کھانے پینے کی بھئی یہ تو اس کی کس طرح کہتے ہیں علا سبیل اتحقمی استحضاء کے طریقے پر مالانا استحضاء کرتے ہوئے اس کو اس کے مشابہ بنایا ہے وَنِسْبَتَ الْقِرَى اِلَيْهَا قَرِينَةً اور قِرَى کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے اس کو قرینہ بنایا ہے نیزوں کی ضربوں کی طرف مہمان نوازی کی نسبت جو ہو رہی ہے معلوم ہوا ان ضربوں کو تشبیح دی گئی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جب ہی تو لفظ کیا ذکر آئے مہمان نوازی کا لفظ ذکر آئے وَعَلَى حَادَ الْقِرَى اسی طریقے پر باقی مثال وَإِنَّا مَقْتَارَ ذَلِقَ بھئی اللہمہ صحقاقی نے ایسا کیوں کیا استحارہ طبعیہ تو انہوں نے استحارہ مکنیہ کی طرف کیوں لوٹا دیا اس کے ساتھ کیوں جوڑ دیا کہتے لِمَا فِيْهِ مِنَ الزَّبْطِ وَتَقْلِيلِ الْأَقْسَامِ اس کے اندر ضبط اور اقسام کی تقلیل ہے مولانا بات کیا ہے ضبط ہو جائے گی اور جس میں قم ہو گئی مولانا اچھی طرح بات ضبط ہو جائے گی وَرُدَّمَ افْتَارَهُ صَقَاقِ اور رج کیا گیا اس جس کو جس کو استحار کیا اللہمہ صَقَاقِ اب یہ رج کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا رج دو جواب کیا دیں اعتراض کیا کریں گے کہ نتقت کو یا مانے حسیشی میں لوگ یا مانے مجاج مانے حسیشی میں لوگ تو پھر بلکن آیا بغیر تخیلیہ کے رہ جائے گا اور بلکن آیا تو بغیر تخیلیہ کے نہیں رہ سکتا پہلی بات یہ کر رہے ہیں وَرُدَّمَ افْتَارَهُ صَقَاقِ وَبِعَنَّهُ اگر مفرض کر لیا جائے تبعیہ کو جیسے کہ نتقت تھا فی نتقت الحالبی کا ذات کے اندر حقیقیتا اگر اس حقیق حقیقتا ہونا چاہیے مانا اگر اس کو حقیقت قط کر لیا جائے بِأَنْ يُرَادَ مَانَاهَا الْحَقِقِيُّ وہیں طور کی اس سے مراد کیا ہے مانا ہے حقیقی ہے لَمْ تَكُنِتْتَبْعِيَةُ اِسْتَعَارَةً مانا حقیقی اگر مراد ہے تو لَمْ تَكُنِتْتَبْعِيَةُ اِسْتَعَارَةً تَخْیلِيَةً تو یہ تبعیہ پھر اِسْتَعَارَةً تَخْیلِيَةً نہیں رہا لِأَنَّهَا اِسْتَخْیلِيَةً مَجَازُنَا اِنْدَهُ اس لی کے تخیلیت تو ان کے نزدیک کیا ہے بھئی میں نے کیا بتایا تھا کہ نتاقت کیا مانا حقیقی میں استعمال ہے یا مانا ہے اگر مانا ہے حقیقی میں استعمال ہے تو پھر یہ استعار تخیلیہ ہے نہیں پھر تو یہ مانا ہے موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور تخیلیہ تو مانا ہے موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوتا تو دیکھو استعارہ تخیلیہ کے بغیر بلکن آیا تخیلیہ کے بغیر رہ جائے گا اس لئے کہ علامت سکاکی نے استعارہ تخیلیہ کو کس کی اقسام میں سے بنایا ہے استعارہ تسریحیہ کی اقسام میں سے المفسراتی جس کی تفسیر کی گئی ہے بذکر المشبہ بھی و ارادت المشبہ بذکر مشبہ بھی کا ہو اور مراد کون ہو مشبہ ہو بے علامت سکاکی نے دیکھو یہ تعریف کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر تشبیح طرفین میں سے صرف ایک عبارت میں ذکر ہو تو اگر مشبہ ذکر اور مراد مشبہ بھی تو یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ بالکن آیا اور اگر مشبہ بھی ذکر اور مراد کیا ہے مشبہ یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تصریحیہ یا استعارہ مصرحہ کہلاتا ہے استعارہ تصریحیہ کی پھر وہ تقسیم کرتے ہیں بتائیے پہلے استعارہ تصریحیہ کیا انہوں نے مشبہ ذکر ہوگا یا مشبہ بھی ذکر ہوگا مشبہ بھی ذکر ہوگا جو مشبہ متروک ہے اس کا تحقق حصن ہوگا یا عقلن ہوگا یا حصن اور عقلن اگر حسن و عقلن اس مشبہ کا تحقق ہے تو یہ سیارہ تحقیقیہ اور اگر اس کا تحقق حسن نہیں ہے بلکہ وحمن ہے سیارہ لن ہے تو پھر یہ کیا ہے سیارہ تحقیقیہ ہے یہ علامہ سکاکی کی تقسیم کی اللہ عنہ المشبہ فیہا کہ مشبہ جو اس کے اندر تحقیقیہ کے اندر تھا یہ واجب ہے کہ نہ ہو ممہ ان چیزوں میں سے لا تحقق لما نہ ہو حسن و لا عقلن جن کے معنی کا تحقق نہ حسن اور نہ اس لیے کہ حسن اور عقلن اگر تحقق ہو گیا پھر تو یہ تو تحقیقیہ نہ رہا پھر تو یہ کیا بن گیا تحقیقیہ بن گیا تو کہتے ہیں تحقیقیہ کے اندر تو کیا ہوتا ہے وحمن ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے اندر معنی کا تحقق حسن اور عقلن نہیں ہوگا بل وحمن بلکہ کس طور پر ہونا چاہیے فَتَقُونُ مُسْتَامَلَةً فِي غَيْرِ مَا وُزِحَتْ لَهُ بِتْتَحقِقِقِ تو پھر اس صورت میں یہ استعمال ہوگا غیر موضوع لہو حقیقی کے اندر فَتَقُونُ مَجَازًا اور کیا بن جائے گا مجاز بن جائے گا جی اور یہاں تو ایسا نہیں نطقت تو کیا ہے مجاز نہیں وَإِذَا لَمْ تَقُونِ تَبْعِيَةُ تَخْحِيلِيَةً اور جب تبعیت تخیلیہ نہ ہوا ابھی ہم نے کیا نطقت کے اگر معنی حقیقی مراد لیں تو یہ مجاز رہا جب مجاز نہیں رہا تو تخیلیہ استعارت تخیلیہ رہا نہیں رہا تو بلکہ نایا کس کے بغیر رہ گیا تخیلیہ کے بغیر رہ گیا یہ بات کر رہے ہیں اور جب تبعی استعارت تبعیت تخیلیہ نہ ہوا فَلَمْ تَقُنِ لِسْتَعَارَةُ الْمَقْنِيَوَانْهَا مُسْتَلْزِمَةً لِلْتَخْحِيلِيَةِ تو اس صورت میں استعارہ بلکہ نایا مُسْتَلزِم نہیں ہوا تخیلیہ کو یعنی اس کے ساتھ تخیلیہ لازم ہے حالانکہ اس سے آپ خود فرماتے ہیں کہ استعارہ بلکہ نایا کے ساتھ کیا لازم ہے تخیلیہ اور اگر آپ کہاں اسے حقیقی معنی مراد لیں تو بلکہ نایا تو رہ جائے گا اور تخیلیہ نہیں رہے گا بیمانہ انہا لا توجد بدون تخیلیہ تھی بہی معنی کہ استعارہ بلکہ نایا بغیر تخیلیہ کے نہیں پائے جاتا وَذَلِكَ وَإِسْتَلْزِمْ لِسْتَلْيَأَنْهَا قَدْ وُجِدَتْ بدون تخیلیہ تھی اس لئے کہ مکنیہ جو ہے وہ تحقیق کبھی کبھار پائے جائے گا تخیلیہ کے بغیر پائے جائے گا بِمِسْتِ نَطَقَتِ الْحَالِ نَطَقَتِ الْحَالِ کے اندر اَوِلْحَالُ نَاطِقَتُنْ یا الْحَالُ نَاطِقَتُنْ اس جملے کے اندر علی حاضر تقدیر اس تقدیر پر یہ فرض کرنے کی صورت میں وَذَلِكَ اَعَدَمُ استِلزَامِ الْمَقْنِيَانْهَا لِتَخِیلِيَتِ بَاطِلُونَ اور یہ جو مقنی آنها کے ساتھ تخیلیہ کا استلزام نہ ہو یہ باطل ہے استعارہ بِلْقِنَایہ کے ساتھ استعارہ تخیلیہ کا لزوم نہ ہو یہ باطل ہے بِلْإِتْفَاقِ کیونکہ جہاں بھی بِلْقِنَایہ آئے گا ہمیں بھی استعارہ تخیلیہ آئے گا وَإِنَّمَا الْخِلَاطُ دیکھو اس بات میں تو اتفاق ہے کہ جہاں بھی استعارہ بِلْقِنَایہ آئے گا ساتھ کیا آئے گا استعارہ اور اگر آپ کے علامت سکا کہ آپ کی بات ہم مان لیں الحال میں استعارہ بِلْقِنَایہ مراد لے لیں تو نبقت کے اندر تو استعارہ ہے نہیں کیونکہ ہم نے کونسا مانا لیا مانا ہے حقیقی مراد لیا تو دیکھو اسعارہ بِلْقِنَایہ آیا اور استعارہ تخیلیہ ساتھ نہیں آیا اور استعارہ بِلْقِنَایہ میں کے ساتھ استعارہ تخیلیہ نہ آئے یہ تو باطل ہے بِلْتِفَاد کیا ہے ہاں استعارہ بِلْقِنَایہ جمہور نے یہ کہا جہاں استعارہ بِلْقِنَایہ وہاں استعارہ تخیلیہ اور جہاں استعارہ تخیلیہ وہاں استعارہ بِلْ علامت سکاکی یہ فرماتے ہیں کہ جہاں استعارہ بِلْقِنَایہ وہاں استعارہ تخیلیہ لیکن جہاں استعارہ تخیلیہ وہاں ضروری نہیں کہ کیا استعارہ بِلْ جمہور کہتے ہیں جہاں ایک آئے گا دوسرہ بھی آئے گا لیکن علامت اختلاف سکاکی کیا فرما رہے ہیں جہاں کنایا آئے گا وہاں تخیلی ہے تو ضرور لیکن جہاں تخیلی ہے وہاں اس کنایا کا ہونا ضروری نہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافِ وَرِخْتِلَافِ تو اس بات میں ہے فِي أَنَّا تَخِيلَ حَلْ تَسْتَلْزِمُ الْمَقْنِيَا عَنْهَا کی تخیلی ہے کیا وہ لازم ہے مکنی آنہا کے ساتھ فَإِنَّا سَقَاكِ لَا تَسْتَلْزِمُ وہ مستلزم ہے مکنی آنہو کا علامت اختلاف سکاکی کے نظر لَا تَسْتَلْزِمُ یہ مستلزمہ نہیں کما فی قول نجر سے ہمارے اس قول کے اندر تھا اَزْفَارُ الْمَنِيَةِ شَبِيحَةِ بِالْصَبُعِ علامت اختلاف سکاکی نے کہا دیکھو اَزْفَار اس کے اندر اس سیارہ تخیلیہ ہے لیکن اَلْمَنِيَةِ شَبِيحَةِ بِالصَبُعِ اس کے اندر اس سیارہ بِالْقِنَایَا نہیں کیونکہ مشبہ بھی ذکر اور مشبہ بھی بھی ذکر تو اس سیارہ تخیلیہ آ رہا ہے اور اس سیارہ بِالْقِنَایَا تو اس سیارہ تخیلیہ بغیر اس کی نائے کی بھی آتقہ ہے وَبِحَا ذَهَرَةَ سَعَدُ اختلاف کس چیز میں ہے صرف جامہور کیا کہتے ہیں مالانا جہاں اس سیارہ بِالْقِنَایَا آئے گا وہاں اور جہاں اس سیارہ تخیلیہ آئے گا وہاں جبکہ علامہ سرکاتی ایک جانب سے تو لزوم کو مانتے ہیں دوسری جانب سے نہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اس سیارہ بِالْقِنَایَا آئے گا اس کے ساتھ کیا آئے گا لیکن جہاں تخیلیہ آئے یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ اس سیارہ بِالْقِنَایَا بھی آئے بعضوں نے اس کا عقص کیا علامہ سکاکی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی استعارہ بالکنایہ آئے اس کی طرف تخیلیہ لازم نہیں احق کیا نا اسی بات کو اٹھا دو انہوں نے فرمایا کیا تھا جہاں بھی استعارہ تخیلیہ آئے وہاں بالکنایہ کا آنا ضروری بعضوں نے کہا وہ یوں کہنا چاہتے ہیں جہاں بھی استعارہ بالکنایہ آئے اس کے ساتھ تخیلیہ ضروری ہاں تخیلیہ جب بھی آئے گا کس کے ساتھ آئے گا جو اسی بات کو الٹا دیا علامت افتالانی فرماتے ہیں جنہوں نے یہ قول کیا اس قول کا فساد بھی ظاہر ہو گیا اس لئے کہ استلزام اس نے جس جانب سے ذکر کیا اس جانب سے نہیں ہے بلکہ جانب آخر سے ہے و بہذا ظاہرہ فساد ما قیلہ اور اسے ظاہر ہو گیا فساد اس قول کا کہ ان المراد سکاکی کہ سکاکی کی مراد بھی قول ہی اس قول کے ساتھ لا ینفق المقنی عنہ کہ جدا نہیں ہوتا مقنی عنہ تخیلیہ سے اس کا کیا معنی انہوں نے کیا تھا کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان تخیلیہ تمستلظم للمقنی عنہ کہ تخیلیہ مستلظم ہے کس کو استعرابل کے نواج جہاں تخیلیہ آئے گا وہاں کیا ہے استعرابل لیکن جہاں استعرابل کے نواج آیا وہاں استعرابلتخیلیہ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے تو یہ مراد ہے نہ کہ ایک کا عقص ہے جیسا کہ مصنف سمجھے جیسا کہ مصنف جیسا سمجھے یہ کسی نے قول ذکر کیا بھئی کسی اور عالم کی بات ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف نے علامہ سکاکی کی بات کو سمجھا نہیں ہے مصنف تو یہ سمجھے ہیں کہ شاید علامہ سکاکی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تخیلیہ بغیر سیارہ بلکن آیا کہ آ سکتا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے بلکہ علامہ سکاکی کے نزدیک استعارہ دل کنایہ تخیلیہ کے بغیر آسکتا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی کہ پچھلی بھی گئی نام یمکنو اینا دافل اتفاق حالت سے ہاں علامہ سکتے ہیں مصنف پر یہ اعتراض کرنا کہ وہ بات کو نہیں سمجھے یہ صحیح نہیں مصنف صحیح سمجھے ہیں اور جس نے اعتراض کیا وہ صحیح طور پر نہیں سمجھے ہاں مصنف نے یہ بات ذکر کی تھی کہ استعارہ بلکن آیا کے ساتھ استعارہ تخیلیہ لازم ہے بل اتفاق جہاں بھی بلکن آیا آئے گا وہاں کیا آئے گا بل اتفاق ہے یہ بات مصنف نے یہ جو کہا نا بل اتفاق اس میں ہم ان سے جگڑا کر سکتے ہیں ان پر اعتراض کر سکتے ہیں بل اتفاق تو نہیں ضروری صاحب اکر شاہ فاللامہ ذا مقصری نے ذکر کیا ہے کہ استعارہ بلکن آیا استعارہ بلکن آیا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ استعارہ تخیلیہ تو آپ نے تو کہا بل اتفاق جہاں بھی بلکن آیا آئے گا وہاں کیا آئے گا تو یہاں تو اتفاق ہو نہ رہا اختلاق آ گیا نعم یمکن و ہاں یہ ممکن ہے اینا زاقل اتفاقی کے منازع کیا جائے اتفاق کے اندر حالت تلزام المقنیان حالت تخیلیتی کے مقنیان ہاں مستلزم ہے تخیلیہ کو اس میں اختلاق اس پہ جو اتفاق ذکر کیا ہے اس میں منازع کیا جائے لئن نقلام صاحب الكشافی اس لئے کہ صاحب الكشاف اللہ مرضہ مخشری ان کا کلام مشعرون وہ کیا ہے یہ بتلاتا ہے بخلاف عزالی کا اس کے خلاف وہ اس کے خلاف بتلاتا ہے بات بھئی کہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں وَقَدْ سُرْرِحَ فِي الْمِفْتَاحِيَ وَقَدْ سَرْرَحَ فِي الْمِفْتَاحِيَ اَذَانْ نی زورانا اچھا مسانف پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا بل اتفاق مقنی عنہ تخیلیہ کے بغیر نہیں آسکتا بل اتفاق تو ہم نے بتلایا کہ بھئی آسکتا ہے علامہ زمخشری بھی اس کے خائل ہیں بل اتفاق بازوں نے کہا اچھا چلو بھئی انہوں نے سارے علمانی مراد دیے مسانف نے صرف اپنا اور علامہ سکاتی کا کہا کہ ہم دونے کے نزدیک بل اتفاق مقنی عنہ بغیر تخیلیہ کے باقی سب کی بات ہی نہیں کی علامہ زمخشری کی بات ہی نہیں کی تو ان کی اعتراض کیوں اتفاق سے سب کا اتفاق نہیں مراد صرف کس کا اتفاق مراد ہے دو افراد کا کہتے ہیں ان دو کا اتفاق بھی نہیں ہے اس لئے کہ علامہ سکاتی نے خود ذکر کیا ہے اپنے کتاب کے اندر اور وہاں پر لکھا ہے کہ اتحارہ دل کی نایہ اتحارہ تخیلیہ کے بغیر معلوم ہے ان دونوں میں بھی اتفاق نہیں ہے وَقَدْ سُرَّحَ فِي الْمِفْتَاحِيَا اِذَانِ یا نیز مفتا کے اندر وَقَدْ سُرْ رَحَ فِي الْمِفْتَاحِيَا اِذَانِ نیز مولانا تصریح کی گئی ہے مفتاہ العلوم کے اندر بھی یعنی علامہ سکاتی نے کی ہے بھی بحث المجاز العقلی مجاز عقلی کے اندر بِأَنَّ قَرِينَةَ الْمَقْنِيَا وَقَدْ تَكُونُ عَمْرًا وَحْمِيًا کبھی تو کیا ہوگا عمرِ وَحْمِي ہوگا جیسے عَذَفَارِ الْمَنِيَةِ منیہ کے پنجے تو دیکھو عَذَفَار وَحْمِي ہے وَقَدْ تَكُونُ عَمْرًا مُحَقَّقًا اور کبھی کبھار کیا ہوگا عمرِ جب عمرِ محقق ہوا تو تقلیلیا رہا نہیں رہا کیونکہ تو عمرِ وَحْمِي ہوتا ہے جیسے عمبات کا لفظ یہ قرینہ ہے مولانا عمبات ربع البقلہ کے اندر عمبات کا اثنات ہو رہے ربعہ کے اندر معلوم ہوا ربعہ سے مراد کیا ہے فائل حقیقی ہے یعنی ذاتِ باری طالع مراد ہے اور قرینہ کیا ہے عمبات کی نسبت کیونکہ عمبات کس کا فعل ہے اللہ تعالیٰ کا مولانا بات یہ چل رہی تھی کہ علامہ سرکاکی نوی مستعر علوم میں مجازِ اخلی کی بحث میں یہ تصریح کی ہے کہ قرینہ کبھی عمر وحمی ہوگا جیسے ازفار تھے منیہ کے لئے اور کبھی عمر محقق ہوگا جیسے امبات ہے مولانا اس قول کے اندر عمبات ربع البقلہ تو الربع یہاں مولانا مشبہ ذکر اور تو یہاں فائل حقیقی مراد اور اس کا قرینہ کیا ہے امبات کی نسبت ربعہ کی طرف امبات تو فائل حقیقی کا کام ہے معلوم ہوا الربع سے کیا مراد ہے فائل ہے تو یہ استعارہ بالکنائہ ہوا اور امبات اس کا قرینہ ہے اور اسی طرح حضم قرینہ ہے اس قول کے اندر حضم الامیر الجندہ امیر نے لشکر کو شکست دے دی تو یہاں پر بھی الامیر کے اندر کیا ہے استعارہ بال یہ نایا ہے کہ امیر کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ لشکر کے ساتھ اور حضم جو ہے شکست یہ استعارہ بال یہ اس کا قرینہ ہے اور امبات اور حضم شکست یہ دونوں کیا ہیں امور حقیقیہ میں سے ہیں نہ کہ امور وحمیہ میں سے سامن میں آئے بھائی امبات اور حضم شکست لیکن یہ اعتراض دفع نہیں کرتا علامہ سکاتی سے کیوں لئے انہو صد صرح فی المجازی اس لئے کہ انہوں نے تصریح کی ہے مجاز کے اندر بی انہ نطقت فی نطقت الحال امر وحمیون کے نطقت جو ہے اس کے اندر یہ نطقت الحال کے اندر جو نطقت کا لفظ ہے یہ کیا ہے امر وحمی ہے جو علا قرینتا للمکنیہ انہا جس کو قرینہ بنایا گیا ہے کس کے لئے مکنیہ انہا اور اسی طرح جب انہوں نے جائز سرار دیا مکنیہ انہا کے وجود کو بغیر تخیلیہ کے کمافی امبتر ربیع البخلہ امبتر ربیع البخل کے اندر دیکھو افتیارہ بھی کنایا آ رہا ہے بغیر تخیلیہ کے سمجھ میں آیا بھئی تو مولانا انہوں نے جو علامت سکارتی سے پھر بھی کہتے ہیں اعتراض دفع نہیں ہوتا اس لئے کہ استعارہ انہوں نے کیا کہا تھا استعارہ بھی کنایا کے ساتھ کیا لازم ہے استعارہ اور استعارہ تخیلیہ کو تخیلیہ کہتے کیوں ہیں کیونکہ یہ ایک امری اور وحمی چیز ہے مولانا اور جبکہ امبتر ربیع البخلہ کے اندر اور حضم الامیر الجند کے اندر مولانا یہ تو وحمی چیز نہیں ہے وحمی چیز نہیں ہے یہاں پر علامہ سکارتی نے کیا کہا کہ استعارہ بھی کنایا وہ استعارہ تخیلیہ سے جدا نہیں ہوتا جب بھی استعارہ بھی کنایا آئے گا ساتھ کے آئے گا استعارہ تخیلیہ آئے گا جن کے اپنے کلام میں تضاد ہے مولانا وہاں اس ناد عقل کے باب میں وہ فرماتے ہیں کہ استعارہ بھی کنایا بغیر تخیلیہ کے آ رہا ہے اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ بغیر تخیلیہ کے آ ہی نہیں سکتا وَأَيْزَنْ فَلَمَّ جَوَّذُوَوْا وَأَيْزَنْ فَلَمَّ جَوَّذُوْا وجود المقنی عنہ بدونی تخیلیتی اور جب جائز قرار دیا مقنی استعارہ بالکنیہ کے وجود کو بغیر تخیلیہ کے کما جیسے کس کے اندر تھا امبتر ربیع البخلا یہاں استعارہ بالکنیہ تو ہے لیکن تخیلیہ نہیں ہے ووجود تخیلیت بدونیہ اور اسی طرح تخیلیہ کا وجود بغیر کس کے پایا جا رہا ہے استعارہ بالکنیہ کے جیسے ازفار اس قول کے اندر تھا ازفار المنیت شبیحت بے سبو کے اندر اس لئے کہ ازفار منیہ کے لئے ثابت ہیں لیکن منیہ استعارہ تخیلیہ ہوا لیکن منیہ کے یہاں استعارہ بالکنیہ نہیں کیونکہ منیہ بھی ذکر سبو بھی ذکر مشبہ بھی ذکر اور مشبہ جبکہ استعارہ کے اندر ایک چیز ذکر ہوتی ہے دونوں نہیں ہوتی تو دیکھو امبتر ربیع البخلا کے اندر استعارہ بالکنیہ ہے تخیلیہ نہیں اور ازفار المنیت شبیہت اس کے اندر تخیلیہ تو ہے اب بالکن آیا تو دونوں گسے سے الگ الگ آ رہے ہیں لہذا کوئی وجہ نہیں ان کی اس قول کی کہ ان المکنیان ہلا تنفق وانی تخیلیت کہ تخیلیہ سے اس مکنیان حجدہ نہیں ہوتا تو دونوں گسے سے الگ الگ آ رہے ہیں تو پھر یہ کہنے کا کیا معنی کہ استعارہ تخیلیہ مکنیہ استعارہ تخیلیہ سے جدا نہیں ہوتا یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی اچھا وَإِلَّا وہی بات کر رہے ہیں مولانا جو میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ استعارہ انہوں نے کیا کہا نطقت الحال کے اندر نطقت کیا ہے یہ قرینہ ہے استعارہ بلکنائہ کا ہم نے کہا یا تو یہ حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا یا یہ مجازی معنی میں اگر حقیقی معنی میں ہے تو بلکنائہ کس کے بغیر آگیا استعارہ سفیلیہ کے بغیر آگیا اور اگر مجازی معنی مراد لے لو تو پھر تو استعارہ تبعیہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ نطقت فیل ہے اور فیل کے اندر جب استعارہ آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے استعارہ یہی بات کر رہے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اَيُوَا اِلَّمْ يُقَدَّرِ تَبْعِيَتُ الَّتِي جَعَلَهَا السَّقَاكِ وَقَرِينَةَ الْمَقْنِي عَنْهَا حقیقتا اور اگر استعارہ تبعیہ کو فرض نہ کیا جائے جس کو علامہ سقاکی نے قرینہ بنایا تھا کس کے لئے بلکنائہ کے لئے اگر اس کو حقیقت فرض نہ کیا جائے بلکہ مجاز بلکہ اس کو کیا مقدر کیا جائے مجاز مقدر کر لیا جائے فَتَقُونُوَ تَبْعِيَتُ کا نطقت مثلا استعارہ تو پھر تو تبعیہ جیسے نطقت کا لفظ تھا یہ کیا بن جائے گا مالنا استعارہ کیونکہ پھر تو جو حقیقی معنی میں نہیں مستعمل تو کس میں مستعمل ہو رہا ہے مجازی معنی میں ضرورتانہ مجاز بوجہ یقینی ہونے کے اس کے کہ وہ مجاز ہے علاقت مشابہت کہ وہ ایسا مجاز ہے جس کے علاقہ کیا ہے مشابہت ہے وَلَا اَسْتِعَارَةُ فِي الْفِعْلِ لَا تَكُونُ إِلَّا تَبْعِيَةً اور فیل کے اندر تو احسی آرہ نہیں ہو سکتا مغار لہذا نہیں ہوگا علامہ سکاکی کا مذہب مِنْ رَدِ تَبْعِيَةِ لَا الْمَقْنِيَةً مُغْنِيَةً مَا زَكَرَهُ غَيْرُهُ کہ وہ جو انہوں نے لٹایا ہے تبعیہ کو کس کی طرح مکنی آنہا یہ جو علامہ سکاکی کا مذہب ہے کہ وہ لٹاتے ہیں تبعیہ کو کس کی طرح مکنی آنہا تو یہ علامہ سکاکی کا مذہب مغنیاں یہ بے برواہ نہیں ہو سکتا عمّہ اس چیز سے زَكَرَهُ غَيْرُهُ جس کو غیر نے ذکر کیا ان کے علاوہ نے ذکر کیا ہے من تقسیم الاستعارتی لالتبعیتی وغیریحات یعنی کہ تقسیم کی ہے استعارتی تبعیہ کی طرف اور غیرے تبعیہ کی طرف لِأَنَّهُ تَرَّهُ اس لئے کہ وہ جو ہیں مجبور ہو جائیں گے آخر الامری آخر عمر میں الالقول بالاستعارتی تبعیہ تھی کس چیز کے کیا کہنے کی طرف مجبور ہو جائیں گے کہ استعارت تبعیہ کا قول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بھئی یہ بات وہ ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ندقت سے مراد حقیقی مانا نہیں لیتے تو پھر کیا مراد لیں گے مانا مجازی مراد لیں گے جب مانا مجازی مراد لیں گے تو یہ استعارہ ہوا اور جب استعارہ ہوا تو پھر یہ فیل کے اندر استعارہ ہے اور جب فیل کے اندر استعارہ آیا تو پھر کیا ماننا پڑے گا استعارہ تبعیہ ماننا پڑے گا اور آپ تو استعارہ تبعیہ نہیں مان رہے تھے لیکن اگر اس کو مجاز ماننے تو پھر آپ کو بالآخر ماننا ہی پڑے گا کس پھر استعارہ تبعیہ کو وَقَدْ يُجَعَبُ اور جواب دیئے جاتا ہے اَنَّا كُلَّ مَجَعَزٍ يَقُونُ یہاں سے یہ وطلہ رہے ہیں ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں جواب کیا دیا علامہ سکاتھی جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا استعارہ تبعیہ کو نہیں مانا بلکہ استعارہ تبعیہ کو قرینہ بنا دیا کس کے لئے یعنی اس کو بھی استعارہ تخیلیہ بنا دیا کیا بنا دیا تو کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی اگر آپ اس کو مجاد مانیں گے تو آپ کو استعارہ تبعیہ ماننا ہی پڑے گا کیا ماننا پڑے گا تو استعارہ بلکنائیہ ہوگا اور ساتھ کیا رہا ہے استعارہ تبعیہ تو تبعیہ کا وجود آپ کو تصمیم کرنا پڑے گا جواب دیتے ہیں بھئی نہیں اس کے اندر پھر بھی علامہ سکاتھی کو استعارہ تبعیہ ماننا لازم نہیں کیونکہ یہاں نطقت بمانے کس کے ہے دلت کے اور یہ استعارہ تبعیہ ماننا اسی وقت لازم آئے گا اگر نطقت بمانے دلت کے ہو اور درمیان میں علاقہ تشبیہ کا ہو علاقہ کونسا ہو کیونکہ پھر استعارہ بنے گا اگر علاقہ تشبیہ کا نہیں بناتے بلکہ لازم ملزوم کا بناتے ہیں کہ نطف کے جب بھی ہوگا اس کے ساتھ لازم ہے دلالت وہ اپنے مانا پر کیا کرے گا دلالت تو ہم علاقہ تشبیہ کا بناتے ہی نہیں دلالت کونسا بنا لیتے ہیں لازم ملزوم کا تو دیکھو اب یہ استعارہ رہا ہی نہیں بلکہ مجاز مرسل بن گیا کیا بن گیا تو دیکھو استعارہ بلکن آیا کا قرینہ مجاز مرسل ہو گیا تو فیل کے اندر استعارہ آیا ہی نہیں جب فیل کے اندر استعارہ آیا ہی نہیں بلکہ یہ کیا ہے مجازے تو استعارہ جب فیل میں نہیں آیا تو استعارہ تبعیہ بھی نہیں اور آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ علامت ثقافی کو اب اس سیارہ تغییر لا ماننا تو اب بھی ان کے لئے سیارہ ان پر لازم نہیں ہے کہ اس سیارہ تغییر کو مانیں بلکہ وہ کیا کر لیں گے اس کو کیا بنا سکتے ہیں اس سیارہ مجاز مرسل بھی بنا سکتے ہیں اس لئے کہ یہاں دونوں کا امکان ہے کہ ہر وہ مجاز جس کا علاقہ مشابہت ہو یعنی مشابہت بنانا بھی ممکن ہو اور مشابہت کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں تو لا عجبو ان یقون استعارہ تن تو باجب نہیں ہے کہ وہ استعارہ ہو لجوازی ان یقون لہو علاقت اخرہ کیونکہ ممکن ہے اس کے لئے کوئی اور علاقہ ہو بیعتباریہ وقع الاستعمال اور اس دوسرے علاقہ کے اعتبار سے استعمال واقع ہوا ہو کہ وہاں بین نتق والدلالتی جیسے نتق والدلالت کے درمیان ہے فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْنُسْقِ اس لیے کہ دلالت لازم ہے نتق کے ساتھ بل انما یقون الاستعارہ تن بلکہ یہ تو استعارہ اس وقت ہوگا اذا کان الاستعمال بھی اعتبار علاقت تشبیحی جب استعمال کس علاقہ اعتبار سے ہو تشبیح کے مشابہت کے علاقے سے ہو وقف دل مبالغتی فی التشبیح اور تشبیح میں مبالغے کی ارادے سے ہو تو پھر ہی ایسا ہو گئی استعارہ بنے گا اور پھر استعارہ تبعیہ بن جائے گا جبکہ اس کو کیا بنانا مجاز ہے مرسل بنانا بھی جائز ہے وفیہی نظر اس جواب کے اندر بھی نظر ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سعارہ تبعیہ کو پھر بھی تسنیم نہیں کرتے بلکہ اس کو کیا بنانا لیتے ہیں مجازے یہ بھی قابل اعتراض ہے کیوں لئنہ سکاکیہ قد سر رہا ہے اس لئے کہ علامہ سکاکیہ نے خود تسریح کی ہے بِأَنَّ نَتَقَتْ خَاهُنَا عَمْرٌ مُقَدْرٌ وَحْمِيٌ نَتَقَتْ یہاں پر کیا ہے ایک عمر مفروض وحمی ہے جیسے کہ منیہ کے عذفار تھے جیسے موت کے لئے کیا تھے پنجے وہ کیا تھے وحمی چھلیت تھے اسی طرح یہاں نتخ سے کیا مراد ہے نتخ سے وحمی مراد ہے جو اس کو مستعار لیا گیا تھا مولانا سورت وحمیہ کے لئے جو مشابہ تھی کس کے ساتھ عذفار حقیقی کے ساتھ اگر یہ مجازم مرسل ہوتا تو پھر تو عمر وحمی نہ رہتا اگر یہ مجازم مرسل ہوتا دلالت سے لَقَانَ عَمِرًا مُحَقَقًا عَقْلِيًّا پھر تو یہ کیا تھا عمر محقق ہے عقلی ہے کیونکہ نتخ کے ساتھ کیا ہے دلالت اور دلالت کیا ہے عمر وحمی ہے یا عمر محقق ہے وہم میں بناتے ہیں آپ یہ حقیقتاً ہے نتک کے ساتھ دلالت بھائی دلالت تو ہے تو یہ دلالت حقیقتاً ہو رہی ہے تو لکان امرن محققاً عقلی تو یہ امر محققاً عقلی ہوا نہ کہ تواہمی اور جب وہمی نہیں تو تخیلی آئی اللہ انہارا لا یا خروجو فی جمعیہ الامثلتی نیز یہ مولانا تمام مثالوں میں بھی نہیں جاری ہوتا تمام مثالوں میں بھی یہ تو وہاں جہاں پر تشبیح اور غیر تشبیح دونوں علاقوں کا احتمال ہو تو وہاں پھر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ مجاز مرسل ہے لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا بعض جگہ تو تشبیح کے علاوہ اور کوئی علاقے کا امکان ہی نہیں ہوتا اگر تسلیم بھی کر لی جائے یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ سیارہ بلکن آیا کا قرینہ کیا ہے مجاز مرسل ہے یہاں پر فحین ایزین تو پھر یعود الیعتراض الاول تو پھر اس وقت دوبارہ پہلا اعتراض پھر لاٹ آئے گا اور وہ کیا تھا کہ بھئی اس سیارہ بلکن آیا قرینہ آپ نے یہاں کیا بنا دیا مجاز مرسل بنا دیا تو بات تو پھر وہ یہ آگئے اس سیارہ بلکن آیا کا قرینہ تو اس سیارہ تخیلیہ کو ہنا چاہیے نہ کہ اجاز مرسل کو تو یہ تو پھر وہی اعتراض ہوا وہ ہو وجود المکنیہ آنہا اور مکنیہ وہ سیارہ بلکن آیا کا وجود ہے بدون تخیلیہ دی بغیر کس کے ویمکن الجواب اور یہ جواب دینا بھی ممکن ہے بِعَنَّ الْمُرَادَ بِعَادَ مِنْ فِقَا مولانا یہ لفلام زائد ہے مولانا کاتب کتابت کے غلطی ہے اور ممکن ہے جواب دینا بِعَنَّ الْمُرَادَ بِعَادَ مِنْ فِقَا کے لئے اس سیارہ بلکن آیا تھی یعنی تخیلیہ تھی کہ اس سیارہ بلکن آیا سے اس سیارہ بلکن آیا کا جدہ نہ ہونا کس سے تخیلیہ سے اس سے مراد یہ ہے کہ تخیلیہ اس کے بغیر پایا فِي مَا شَعَ مِنْ قَلَامِ الْفُسَهَائِ وہ جو شائع ہے کلامیں فتیح لوگوں کا جو کلام ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوا بِعَنْ فِقَا یہ مراد نہیں ہے کہ اس سیارہ بلکن آیا سے اس سیارہ تخیلیہ جدہ نہیں ہو سکتا یہ معنی نہیں ہے جدہ تو ہو سکتا ہے لیکن فتیح لوگوں کا جو کلام ہے اس میں جہاں بھی اس سیارہ بلکن آیا آیا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کیا ہے اس سیارہ تو اس کلام فتیح میں کبھی جدہ نہیں ہوا اِذْ لَا نِرْضَعَ فِي عَادَمِ شُعِعِ مِسْلِ عَدْفَالِ الْمَنِيَةِ شَبِیَحَتِ بِالصَّبَعِ اس لئے کہ کوئی نِرْضَع نہیں ہے کہ ازفار منیع جو مشابہ ہیں سبع کے ساتھ اس کے اندر شیوع نہیں ہے مطلب یہ شائع نہیں ہے یہ شائع آپ نے کیا کہا تھا ازفار المنیع شبیحت بِالصَّبَعِ کہ یہاں دیکھو اس سیارہ تخیلیہ تو ہے اس سیارہ بلکن آیا نہیں ہے ٹھیک ہے عقل Ensuite آپ نے ایک مصال پیش کر دی لیکن ہم بات کرے ہیں کلام فسح میں اور کلام فسح میں اس سیارہ تخیلیہ آئے اور بلکن آیا نہ آئے ایسا وہاں جب بھی اس سیارہ تخیلیہ آئے گا اس کے ساتھ کیا آئے گا اس سیارہ بلکن آیا آئے گا اور یہ جو آپ نے سیارہ تخیلیہ کی مثال ذکر کی جس میں اس سیارہ بلکن آیا نہیں تو یہ فسح کلام نہیں اور اس کی ہم بات نہیں کرے وَإِنَّمَا الْقَلَامُ فِي صِحْحَتِ اور کلام کس کے اندر ہے صحیح ہونے کے اندر ہے یہ صحیح تو ہے لیکن فصیح کلام نہیں تو صحیح ہونے کے اعتبار سے آپ کی بات صحیح کہ یہ بغیر استقیلیہ کہ آتا ہے عقلا ممکن ہے لیکن فصیح کلام میں نہیں آتا یہ مراد تھی علامہ سکاکی کی وَأَمَّا وَجُودُ الْإِقْتِعَارَةِ بِلْقِنَا عَيْتِ سمجھے علامہ سکاکی کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آ سکتا ہے آنا صحیح ہے لیکن یہ رائج رائج نہیں ہے تو علامہ سکاکی صرف صحیح ہونے کی بات کر رہے تھے اور صحیح ہونے کے اعتبار سے کی بات صحیح وَأَمَّا وَجُودُ الْإِقْتِعَارَةِ بِلْقِنَا عَيْتِ بِدُونِ تَقْحِیلِيَتِ فَاشَائِن باقی استعارہ بِلْقِنَا عَيْتِعَارَةِ بغیر تخییلیہ کے پس فشاہ وہ کیا ہے یعنی جہاں پہلے تو ہے تخییلیہ بغیر بِلْقِنَا عَيْتِعَارَةِ لیکن استعارہ بِلْقِنَا عَيْتِعَارَةِ بغیر تخییلیہ کے آ سکتا ہے عَلَى مَا قَرَّلَهُ صَاحِبُ الْقَشَّافِ جیسے کہ ثابت کیا ہے کس نے صاحبِ کَشَّافِ نے اللہ کے اس قول کے اندر اللَّذِينَ يَنْقُذُونَ آہدَ اللَّهِ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے آہد کو تو یہاں پر دیکھو آہد کو تشبیدی ہے رسی کے ساتھ کس کے ساتھ تشبیدی ہے کیونکہ توڑنا رسی کا ہوتا ہے آہد کو باطل کو کیا جا سکتا ہے اس کو توڑا تو یہاں پر آہد کو تشبیدی ہے رسی کے ساتھ تو یہ استعارہ بِلْقِنَا عَيْتِعَارَةِ اور يَنْخُذُونَ یہ کیا ہے استعارہ یَنْخُذُونَ یہ بمانے ابتال کے ہے یُبْتِلُونَ تو نقض کس کے ماناہ میں ہے ابتال کے مانا میں تو یہاں دیکھو استعارہ بِلْقِنَایہِ تو ہے لیکن استعارہ تخیلیہ نہیں اس لئے کہ نقض کس کے مانا میں ہے ابتال کے مانا میں تو یہ استعارہ تخیلیہ نہیں کیونکہ استعارہ تخیلیہ کے دو تعریفیں ہم نے پڑھی ایک مصنف کی ایک علامہ سکاکی کی مصنف نے کیا کہا تھا جمہور کی تاریخ مشبہ بہی کے لازم کو ثابت کرنا کس کے لئے مشبہ کے لئے اور یہاں ہم نقض کو آہد کے لئے نہیں ثابت کر رہے بلکہ نقض و معنی ابتال کے ہے تو ابتال ثابت ہو رہا ہے کس کے لئے آہد کے لئے مشبہ کون مشبہ بہی کون رسی مشبہ بہی کون رسی اور یہاں پر آ رہا ہے ینقضونا تو آہد کے اندر تو استعارہ بلکنائہ ہے اور استعارہ بلکنائہ کے قرینہ کیا ہوتا ہے استعارہ تقیلیہ تو یہ استعارہ بلکنائہ تو ہے لیکن تقیلیہ نہیں ہے اس لئے کہ ینقضونا کس کے معنی میں ہے یبتلونا کے معنی میں اس میں بھی استعارہ ہے تو یہ جب یبتلونا کے معنی میں ہوا تو آپ نے ابتال کو ثابت کیا کس کے لئے آہد کے لئے اور آہد کے تو ابتال ہوتا ہے آہد کے اندر احد کے اندر کیا ہوتا ہے ابتال ہوتا ہے تو آپ نے مشبہ بھی کہ لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کیا ایسا نہیں کیا بلکہ کیونکہ نقض بول کر ابتال مراد ہے نیز علامہ سکاکی کے نزدیک اس تیارہ تقیلیہ کس کو کہتے تھے کہ وہ وہمی چیز ہو کیا ہو اور یہاں پر بھی کوئی وہمی چیز نہیں ہے سمجھ میاں ہے بھئی وہمی چیز نہیں ہے ابتال مراد ہے تو ینقو نقض کیا ہوا وہمی چیز کو ثابت کیا جائے کس کے لئے مشبہ کے لئے تو یہاں ایسا بھی نہیں سمجھ میں آیا بھئی بس سمجھ میں آیا بھئی یہاں نقض ابتال کے معنی میں ہے اور ابتال توہت کے لئے آتا ہے یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے لہٰذا نہ یہ سیارہ تقیلیہ جمہور کی تاریخ کے مطابق بن سکتا ہے اور نہ یہ سیارہ تقیلیہ لاما سکاکی کی تاریخ کے مطابق بن سکتا ہے تو دیکھو اس سیارہ بالکنائیہ بغیر تقیلیہ کیا گیا اور اسی طرح جو ثابت کیا ہے اس مثال کے اندر تو یہاں پر بھی دیکھو امبتا کا اثناد ہے ربیہ کی طرف تو یہاں الربیہ کے اندر اس سیارہ بالکنائیہ ہے اور اس کے سیئے قرینہ کیا ہے امبات کا اثناد ہو رہا ہے ربیہ کی طرف حالانکہ امبات اگانا یہ تو ربیہ کا کام نہیں ہے بلکہ فائل حقیقی کا کام ہے تو ربیہ سے مراد فائل حقیقی ہے یہ سیارہ بالکنائیہ اور امبات جو اس کے لئے ثابت ہے یہ امبات سیارہ تقیلیہ نہیں کیونکہ تقیلیہ کہتے ہیں وہمی چیز کو اور یہاں امبات کوئی وہمی چیز نہیں ہے بلکہ حقیقی پس علامہ سکاکی کے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ حاصل یہ کہ اثنادہ بلکنائیہ کا قرینہ تبھی اثنادہ تقیلیہ بھی ہو سکتا ہے جیسے مولانا اذفار المنیہ تھی منیہ کے لئے قرینہ کے امرین یہاں منیہ میں کیا ہے سیارہ بل اور اس کے لئے قرینہ کیا ہے اذفار اور کیا اذفار کون سے مراد ہیں وہمی یہ اثنادہ کون سے ہوا تقیلیہ اسی طرح نتقت الحال میں بھی ہے اور کبھی کبھار اس کا قرینہ اثنادہ بلکنائیہ کا وہ اثنادہ تحقیقیہ ہوگا مولانا وہمی نہیں بلکہ ایسی چیز ہوگی جس کا تحقق حصن یا حقلن ہوگا جیسے اللہ کا قول ہے یا ارزبلعی یا ارز یا ارزبلعی ما اکی اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا مولانا عجیب اتحارہ ہے کہتے ہیں خصاخت اور بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں سبا محلقات مولانا یہ سات قصید حرب والوں نے لٹکائے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر بھئی تو غالباں غالباں زہر ابن ابی سلمہ یا عمرہ القیس کی جو بہن تھی عمرہ القیس کا تو انتقال ہو چکا تھا یہ قصیدہ اس کا لٹکا ہوا تھا بیت اللہ کے میں مولانا اس نے جب یہ کلام سنا اللہ فرماتے ہیں بھئی دفعان نوح آیا دفعان نوح کے بعد ہم نے زمین سے کہا یا ارزب لعی ماہ کی اے زمین اپنا پانی نگل جا پانی نگل جا اس نے جب اتنا خصیح بلیس کلام سنا تو بھئی بیت اللہ میں جا کر اپنے بھائی کے خصیدے کو اتار لیا کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایسا کلام آ چکا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کہاں پر لٹکایا جائے بیت اللہ کے اندر اے زمین اپنے پانی کو نگل جا تو دیکھو یہاں پر اس کے اندر پانی کو کس سے پانی پانی کے اندر استعارہ ہے غزہ سے سمجھ نہیں آیا پانی کو تشبیح دیا غزہ سے اور پھر اس غزہ کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا کس کے لئے پانی کی تو جمہور کے قول پر اور پھر ہم نے اس مستعار استعارہ پر تصریم نہیں کی بلکہ اشارہ کر دیا کس کے ذریعے ابلاعی کس کے ذریعے ابلاعی کے ذریعے یہ قرینہ ہوا استعارہ اور یہ ابلاع کے اندر بھی استعارہ ہے یعنی پانی کا گہرائی میں جانا نگلنے سے کیا مراد ہے زمین کے اندر نیچے چلے جانا اس کی سطح نیچے چلی جائے گہرائی میں چلا جائے پانی اچھا یہاں پر دیکھو نگلنے میں استعارہ ہے اور اس سے کیا مراد ہے پانی کا گہرائی میں جانا پانی کا دیکھو پانی کے گہرائی میں جانے کو تشبید نگلنے کے ساتھ پانی کے زمین میں پانی نکالتے ہیں وہ بورنگ کرتے ہیں بعض جگہ پانی قریب زمین کے مل جاتا ہے بعض جگہ بڑی گہرائی میں ہوتا ہے تو یہ کبھی کیا ہوتا ہے پانی گہرائی میں ہوتا ہے گہرائی میں چلا جاتا ہے تو یہاں بھی دیکھو پانی کا گہرائی میں جانا اس کو تشبیدی نگلنے کے ساتھ نگلنے کے ساتھ اور وجہ تشبیدی کیا ہے والا نا وجہ تشبیدی کیا ہے کہ دونوں چیزیں دونوں میں خفہ آ جائے گا کیا آ جائے گا بھئی پیٹ میں بھی جب کوئی چیز گئی مخفی ہو گئی یا نہیں پانی بھی جب گہرائی میں چلا گیا تو کیا ہوا مخفی ہو گیا تو یہاں پر اس نگلنے تو مشبہ کون پانی کا گہرائی میں جانا مشبہ بھی کون نگل 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 لفظ کون سا ذکر مشبہ بھی اور مشبہ بھی ذکر تو یہ کیا کہلاتا ہے اس سیارہ تحقیقیہ تو ماں کی اندر اس سیارہ بل کنایہ تھا اور اس کا قرینہ ابلائی ہے اور ابلائی سیارہ تحقیقیہ ہے تحقیقیہ نہیں ہے اور کبھی کبھار کہتے ہیں اس کا قرینہ حقیقت ہوگی جیسے انبتر ربیع دیکھو انبتر ربیع البقلہ یہ ربیع کو تشویدی کس کے ساتھ فائل ہے حقیقی کے ساتھ یہ سیارہ بل کنایہ اور سیارہ بل کنایہ کے لئے قرینہ کیا انبات اور انبات کس معنی میں حقیقی معنی میں تو دیکھو علامہ سکاکی کے مذہب و خلاصہ یہ کہ سیارہ بل کنایہ کا قرینہ کبھی سیارہ تخیلیہ بھی ہو سکتا ہے کبھی سیارہ تحقیقیت بھی ہو سکتا ہے کبھی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں تخیلیہ ہوا قرینہ تل سیارہ تی بل کنایہ تی کہ قرینہ سیارہ بل منیتی جیسے منیہ کے اظفار ہیں و نتقت حال کے اندر مولانا و قد تکون استیارہ تن تحقیقیت اور کبھی کیا ہوگا قرینہ سیارہ اللہ ماذو کی رفیق اللہ اللہ کے اس قول میں ذکر کیا گیا یار زمین اپنا پانی نگل جا ان البلہ استیارہ تن ان غور المائ بلہ کیا استیارہ ہے پانی کے گہرائی میں جانے سے فیلاز زمین میں اور ما استیارہ بلکنائے ہے کس سے غزہ سے وقت تکون حقیقت اور کبھی کبھی مولانا استیارہ بلکنائے کا قرینہ کیا ہوگا حقیقت ہوگا تما فی انبطر ربی جیسے کہ انبطر ربی کے اندر تھا چلی اللہ